اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی رکم کیے اور مغل بادشاہوں کو ظالم قرار دینے کی جدوجہت میں لگ گئے اب جن بادشاہوں نے اس ملک کو سونے کی چڑیاں بنائی تھی دھرمزاد پات کا زہر اب گھولتے ہوئے ایک سماج کو تاریخ واقعات اور داستانوں کو ذریعہ بناتے ہوئے بطلہ لینے کی بات کہی جاری ہے لہٰذا مغل بادشاہوں کے تاریخ کو مس کر ان کی پہچان کو بھی مٹاتے ہوئے انہیں ظالم قرار دیتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے گاؤں کے نام تو کبھی سڑکوں کے نام یہاں تک کہ اب تاریخی صفات سے ہی انہیں مٹھانے کی کوششیں جاری ہیں حال ہی میں اورنگ آباد کو سنباجی نگر بنانے کا اعلان کیا گیا ہے خیر آج ہم بات کرتے ہیں اس عظیم بادشاہ کی جس کو بدنام تو کافی کیا گیا لیکن جس نے انصاف کے ساتھ اس ملک پر حکومت کی اور اپنے الگ پہچان بنائی جی ہاں آج ہم بات کرتے ہیں اورنگ زیب علمگیر رحمت اللہ علیہ کی تین مارچ سترہ سو ساتھ کو یو میں اصال ہوا اسی دن ان کا انتقال ہوا لہذا اورنگ زیب کو لے کر کہیں ساری جھوٹی کعانیاں گھڑی گئی زائرہ ہندو مقالب جیسی کعانیاں اورنگ زیب علمگیر کو لے کر انگریزوں کی جانب سے کی گئی کیوں کہ اورنگ زیب علمگیر ہی انگریزوں کے راستے میں روڑا تھے جب ان کا انتقال ہوا تو انگریزوں کو یہاں داخل ہونے میں آسان ہی رہی لہذا اورنگ زیب علمگیر کے خلاف اس طرح کی کعانیاں بنا کر ایک سماج کو ان کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی اس عظیب بات چاہ کی تاریخ سننے کے بعد اندازہ آ جاتا ہے کہ اورنگ زیب علمگیر ہر لحاظ سے کتنے مہام تھے اکثر ان کی کعانیاں آپ کو ہندو مخالب کٹر وادی لاکھوں لوگوں کے قاتل انسانیت کا دشمن مندروں کو توڑنے والے کی طور پر پیش کیا گیا ہے اورنگ زیب علمگیر نے بھارت پر تقریباً پچاس سال حکومت فرمائی آخر کوئی بات چاہ اتنا ظالم تھا تو پھر اتنا طویل عرصے تک ایسے حکومت فرمائی آپ کو یہ بھی سن کر تاجب ہوگا کہ بھارت کی سرودوں کو دور دور تک لے جانے والا کوئی بات چاہ تھا تو وہ اورنگ زیب علمگیر آئیہ مختصر تاریخ کے عوراق کو پلٹ کر دیکھتے ہیں اور سچائی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے اگر ہم بار بار سچائی کو پیش نہیں کریں گے تو آنے والی نسل بھی جھوٹی کہانیاں کس سے دور آئے گیا اور ملت کی نسل حقیقت سے دور ہوگی اتحاد نیوز کے ذریعے ان مغل مسلم بادشاہوں کے حقیقت کو بتانی کی کوشش اس لے کر رہے ہیں کیونکہ دیرے دیرے تاریخی صفات کو بدل دیا گا رہا ہے انصاف پسند بادشاہوں کو ظالم قرار دے کر ایک طرق کی نفرت نہیں نسل میں پیوست کی جاری ہے زائر فرضی تاریخی واقعات میں مسلم نسل بھی بہک رہی ہے اور انزیب علمگیر سے پہلے ان کے والی شاہ جہاں کی سلطنت تھی مغل بادشاہ شاہ جہاں کے چار بیٹے تھے اور چاروں بیٹے ممتاز محل سے تھے یہ وہی شاہ جہاں ہیں جس نے ممتاز کی یاد میں تاج محل بنایا تھا چار بیٹوں کے نام اس طرح تھے ایک کا نام دارا شکو تھا ایک کا شاہ شجا تھا شاہ اور انزیب اور ایک کا نام مراد بکش تھا شاہ جہاں اچانک بہت بیمار ہو گیا اور بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی تو اس نے اپنے بیڑے بیٹے دارا شکوہ کو اپنا حکمران بنا کر حکومت سونپ دیو ایسے بھی مرنے سے پہلے شاہ جہاں نے اپنی سلطنت کے چار حصے کیا تھے اور ایک ایک حصہ چاروں بیٹوں کو تقسیم کر دیا تھا لیکن پوری سلطنت کا خلیفہ کسے بنایا جائے لہٰذا اسے لے کر چار بھائیوں میں اختلاف پایا ہے کوئی بھی اپنے دوسرے بھائی کو اپنے اوپر بہتر بننے نہیں دینا چاہتا تھا کسی کو بھی ایک دوسرے کی بادشاہت قبول نہیں تھی ظاہرہ چاروں میں جنگ وناتا ہے تھا ویسے بھی چاروں کی سوچ و فکر الگ الگ تھی دارا شکو کی سوچ اپنے پڑھدہ داکھ بر سے ملتی تھی اور اسی وجہ سے اکثر وقت ہندووں راجفتوں میں رہنا وہ پسند کرتا تھا اور وہاں پر اس کی مقبولیت بھی کافی تھی دوسرے بیٹے شاہ شجاہ نے شیعہ مذہب اختیار کر لیا تھا تو ایران بادشاہوں کی حمایت حاصل کی تھی اور پورے بھارت پر وہ اسی حمایت کو لے کر حکومت کرنا چاہتا تھا وہی چوتہ مراد بک شراب کا شکار اور تلوار بازی کے شوقین تھا اور اسی وجہ سے کچھ حد تک سفائیوں میں اس کی مقبولیت بھی تھی تو یہ بھی بادشاہ کی دعویداری ثابت کر رہا تھا ان سب سے علق اور انزیب عالمگیر انتہائی سادگی سچے مسلمان تھے انہیں دین اسلام سے بڑی محبت عقیدت تھی سچے نبی کے سچے عشیب تھے لہٰذا اسی وجہ سے عوام میں علماء اکرام میں کافی مقبول تھے اور اکثریت عوام انہیں چاہتی تھی اسی کے نتیجہ یہ ہوا کہ طویل جنگ چاروں بھائیوں میں ہونے کے بعد بھی اور انزیب عالمگیر جیت درج کرنے میں کامیاب ہے چار بھائیوں پر فتح حاصل ہونے کے بعد سولہ سو ٹاؤن میں اور انزیب عالمگیر سلطنتی ہند کے تخت پر فائز ہوئے دہلی کے تخت پر بیٹھتے ہی ایک کے بعد دگر سلطنتوں پر اپنا قبضہ جماتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور انزیب عالمگیر جنگ محارت کا ہونے رکھتے تھی ان کے سامنے کوئی بھی فوج شخصت فاش ہو جاتی تھی جنگ اور فتوحات کا سلسلہ مستقل جاری رہا جسے آج آخر نبھارت کی بات کہی جاتی ہے وہ اور انزیب کے ہی دور میں ہوا تھا اور انزیب عالمگیر بہت ہی نیک شخص تھے یہ واحد بادشاہ تھے جو حافظ قرآن تھے آپ کو یہ بھی سن کر تاجب ہوگا کہ اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی عالمگیر نے ایک روپیہ بھی سرکاری خزانے سے اپنی ذات پر خرچہ نہیں کیا ان کی زندگی کے وہ تمام واقعے مشہور ہیں اور خود عوام بھی بادشاہ کی سمل سے حیران تھی فضل نماز کے بعد قرآن کریم کی وہ تلاوت کیا کرتے تھے اور تلاوت کے بعد ہاتھوں سے قرآن لکھا کرتے تھے جب یہ قرآن وقت کے بعد لکھ کر مکمل ہو جاتا تو اس قرآن کو حدیہ یعنی بیچ دیتے تھے ایک اور ان کا عمل کافی مشہور ہے نماز کی ٹوپیاں ہاتھوں سے بنتے اور انہیں بیچ کر اپنا گزارہ کرنے کے لئے وہ روپے اپنے پاس رکھ لیتی تھے اور انزیب کی حکومت میں بھارت کپڑوں میں دنیا کا سب سے بڑا تاجیر ہوا کرتا تھا بھارت کی ایکانومی دنیا کی سب سے بڑی ایکانومی کے طور پر دیکھی گئی اور انزیب ہی کے دور میں بازاروں میں خرید و فرق کے لئے سونے کے سکھے استعمال کیے جاتے تھے جو دنیا میں کہیں پر بھی استعمال نہیں ہوتے تھے وہ دور ایسا تھا جب امریکہ کے ڈالر کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی بھارت کا اور انزیب سلطنت کا ایک روپیہ یوروپ کے کئی پاؤنڈ کے برابر ہوا کرتا تھا اور انزیب علمگیر پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے شراب جیسی نشیلی چیزوں پر پابندی آئیت کی تھی شراب کو روکنے کے لئے مقصود دستہ ہی تینات کیا تھا جو نشے باز لوگوں کو گرفتار کیا کرتا تھا لیٰذا پورے ملک میں نشا کرنا ایک جرمِ عظیم کی طرح تھا ایک اور خاص بات یہ بھی تھی کہ پوری دنیا کا پچیس پیسط پیسہ بھارت میں موجود تھا اسی طرح ٹیکنالوجی میں بھی بھارت سب سے آگے رہا کرتا تھا خود اور انزیب علمگیر جنگی ماہیر تھے تو انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے توپ اور روکٹوں کا استعمال کیا تھا جس کا مقابلہ بہت مشکل تھا یہ بھی یاد دلا تھا چلو کہ اسی طرح ٹپو سلطان نے بھی مسائل بنائے تھے اس لئے ٹپو سلطان شہید رحمت اللہ علی کو پہنے مسائل شخص کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اسی طرح اور انزیب بھی جنگوں میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا کرتے تھے ان کے پاس اور اسی توپی تھی جس سے پینٹیس کلومیٹر تک روکٹ پھینکا جا سکتا تھا اور انزیب علمگیر کو ہندو مخالب کہہ کر بدنام کرنے کی ساجیشیں کچھ فرقہ پرست کرتے رہے جبکہ یہ جھوٹ ہے کیونکہ چھبیس فیصد ملازم علمگیر کے دربار میں ہندو تھے انہوں نے پنڈیتوں کے پینچن کا بھی انتظام کیا تھا ایک اور خاص بات کو واضح کرنا ضروری ہے کہ عمومن ہندووں پر اور انزیب علمگیر کی جانب سے جدیہ ٹیکس لگانے کی بات کری جاتی ہے جس کے حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں زکاة کا روپیہ استعمال کیا جاتا ہے اور دگر لوگوں کو زکاة کی روپیہ نہیں دیے جا سکتے لہٰذا ہندووں کو الگ سے جدیہ کے ذریعے روپیہ بیت المال میں جمع کر انہی پر خرچ کیا جاتا تھا ایک اور بات علمگیر کو لے کر پیلائی گئی ہے کہ زبرن مذہب تبدیل کیا جاتا تھا اور انزیب علمگیر نے پچاس سال تک حکومت کی اگر زبرن کرنا ہی ہوتا تو شاید بھارت میں اکثریت مسلمان ہی دیکھے جاتے لیکن یہ ایک طرح کا جھوٹ گڑا جاتا ہے اور اسی بات کو آج کل کی فرقہ پرستنزی میں ادارے سیاسے پارٹیاں آگے کر ایک سماج کو نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے اور انزیب کی سلطنت میں ہندو کوئیوں کا بھی بہت احترام ہوا کرتا تھا خیر بھارت کا سنا رہا دور اگر کسی بادشاہ کے دور میں رہا تو وہ اور انزیب کا دور رہا سب سے طویل حکومت کرنے کے بعد اسی میں نے تین مارچ سترہ سو سات کو اس عزیم بادشاہ کا انتقال ہوا ان کی تین بیویاں تھی اور ان کے پانچ بیٹے تھے پہلے فرزن سلطان کا کم عمر میں ہی انتقال ہوا دوسرے کا نام معظم تیسرے کا نام آزم چوتے کا نام اکبر جو پرشیہ چلا گیا اور وہی اس کا انتقال ہو گیا پانچوے کا نام کمبکش خیر اور انزیب عالمگیر کی اس تاریخ کی رپورٹ پر ضرور کمنٹ کریں اسی طرح مختلف بادشاہوں کی تاریخ آپ کے سامنے ہم وقتاً فوقتاً لاتے رہیں گے اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی